ملتان، باگ پتن اور بہاولنگر سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں بارش، کراچی کے مقتبی لاکھوں میں رات گئے بوندہ باندی، گرمی کا زور ٹوٹ گیا، تھنڈی ہوائیں، موسم خوشگبار، مونسون کی ہوائیں بلوچستان میں داخل، شمال مشک کی لاکھوں میں بارشیں چیف میٹرالوجز سردار سرف حراس کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں اس سال معمول سے زیادہ بارشوں کا امکان ہے جولائی کے دوران بارش کے دو تین سپیل آئیں گے، اگست میں بلوچستان میں مونسون کی زیادہ بارشیں ہوں گی نو مائی کے واقعات میں پی ٹی آئی کو بیرونی مدد بھی حاصل تھی، ملک میں ہنگا مارائی اور افرط تفریق لیے پی ٹی آئی کو بیرونی مدد حاصل تھی اگر کابینا نے فیصلہ کیا تو پی ٹی آئی کو بیرونی مدد کے ثبوت بھی بیش کیے جا سکتے ہیں وزیراعظم کی مشیح برائی سیاسی امور رانستاناللہ کی جی او نیوز کی پروگرام نیا پاکستان میں بات چی کہا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے محرم کے آغاز میں جلسہ کرنے کا فیصلہ مناسب نہیں تھا پی ٹی آئی سیاسی طور پر افرط تفریق کرنے کے لیے جلسہ کرنا چاہ رہی تھی بانی پی ٹی آئی کے خلاف نو مائی کے مقدمات پر فیصلہ محفوظ نو جولائی کو سنایا جائے گا انصداد دیشتگردی لاہور کی عدالت میں بانی پی ٹی آئی کو ویڈیو لنک پر پیش نہیں کیا گیا تحریکی انصاف کے وقیل نے کہا کہ جب جنم ہوا ملجم حراست میں تھا کیس کیسے بنائے گئے جج نے کہا کہ آپ کا پوائنٹ بڑا زبودست ہے بانی پی ٹی آئی پر جنہ ہاں سسکری ٹاور اور خانہ شادمان جلاو گھراؤ کے مقدمات ترش امار ایوب کا بطور بی ٹی آئی سیکرٹی جنرلز تیفہ ناماندزور بانی پی ٹی آئی کی امار ایوب کو بطور سیکرٹی جنرلز زمداریاں جاری رکھنے کی ہدایت چیمن پی ٹی آئی بیرسٹو گوہر نے بانی پی ٹی آئی کی ہدایت کے بعد نوٹفیکیشن جاری کر دیا کہا کہ پی ٹی آئی نے امار ایوب پر اعتماد کا اظہار کیا دیشتگردی کا مکمل خاتمہ ضروری ہے اس کے لیے مسلح فاجر سیکیورٹی داروں کی مکمل حمایت کی جانی شاہی ہے مسلمین قلون کے صدر نواز شریف کا دو ٹوک اعلان کہا کہ عدم استحکام پیدا کرنے اور بیرون ملک پاکستان کو بدنام کرنے والے اناثر کو جمہوریت سے دلچسپی نہیں ہے سینٹ میں پارلیمانی بارڈی لیڈر عرفان صدیقیز ملاقات میں کہا کہ سات سال پہلے جن مسائل پر قابو پالیا گیا تھا وہ آج پھر سنگیر مہران بن چکے ہیں مزیر آسم شہبہ شریف آل پارڈیز کانفرنس میں تمام شیاسی جماعتوں کو آپریشن عظم استحکام پر اعتماد ملیں گے کانفرنس میں تحریک انصاف بھی شریک ہوگی دہشتگردی کے مانسر انصداد کے حوالے سے پوری قوم یک جاہیں ترجمان پی ٹی آئی کا بیان کہا کہ ترجیحات کو بنیادی حدف سے ہم آہنگی ایچانا وقت کی اہم ضرورت ہے قوم نے دہشتگردی جیسے ناسور کے خاتمے کے لیے ہر مرحلے پر اپنی افواج کے ساتھ دیا دنیا کی کوئی فوج عبام کی تائید و حمایت کے بغیر کسی چیلنجز نمٹنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی ترجمان کا کہنا تھا کہ آئین ریاستی فیصلوں پالسیوں پر تنقید کا بنیادی حق فرام کرتا ہے تنقید کو تعمیری انداز میں لینے کا کلچر ملک کو بہرانوں سے نکالنے کے لیے ناگوزیر وزیراسم شہباز شریف کی چینی باشندوں کی سیکیوری فول پروف بنانے کے لیے سیف سینٹرز بنانے کی ہدا ہے چین کے ساتھ معاہدوں اور مفاہمتی آتداشتوں پر عمل درامت اور جائزہ اجلاس وزیراسم کی سولر پینلز اور رالات بنانے والی چینی کمپنیوں کی پاکستان میں انتقلی کے لیے مزاکرہ تیز کرنے کی ہدا ہے وفاقی حکومت کی پانچ وزارتوں، اداروں اور کارپریشن سے متعلق بڑے فیصلے کی تیاری، صبحوں کے عمور سے متعلق چلنے والی وزارتیں اور ادارے بند کیے جائیں گے نون لیگ کے ناراض رہنماؤں نے کچھ دے دیگر سیاستدانوں کے ساتھ حوام پاکستان بارڈی کے نام سے نئی سیاسی جماعت منا لی شاہد خاکہ نباسی نے کہا کہ مسلمی قنون کے ساتھ کوئی ذاتی اختلاف نہیں نون لیگ نے ووٹ کو عزت دو کی سیاست چھوڑ کر اقتدار کی سیاست کو اپنایا ہے جس پر ان سے محصد کر لی ہے فارم سنتالیس والے ملک نہیں بنا سکتے مفتا اسماعیل نے کہا کہ یہ شکاری اور شکار کا نظام اب نہیں چل سکتا اس نظام کو بدلنا ہوگا یہاں پچاس ہزار زنخواں پر بھی ٹیکس مانگا جاتا ہے لیکن دوہزار اکڑا راسی ہو تو کوئی بات نہیں عربوں پتی سرمایہ کاروں کا اکٹھ تھا جس میں پورانی ٹیپ چلائے گئی وفاقی وزیر اطلاعات اطاولہ تارڑ کا شاہد خاکان اور مفتا اسماعیل کی نئی سیاسی جماعت پر ردیعمل بیان میں کہا کہ تصادات سے بھرپور تقریرے کڑے والے ماضی میں اقتدار سے لطف اندوز ہوتے رہے ہیں جن لوگوں میں وفا جیسی صرف تناہوں وہ اقدار کی سیاست کیا کریں گے وزیر اعظم اور قابینا دن رات پاکستان کو معاشی میدان میں اوہ بھرتا ملک بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں پیٹرول اور گیس کی تلاش کے لیے پیداواری کمپنی پاکستان میں پانچ ارب ڈالر سرمایہ کاری کریں گی پیداواری کمپنیوں کے وفد نے وزیر اعظم کی آفشور زخائر دھوننے کی دعوت قبول کر لی وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان میں مقامی سطح پر تیل اور گیس کی زخائر کی تلاش اولین ترجی ہیں تیل اور گیس کی درامت پر ہر سال اربو رولر خرش کرتے ہیں مقامی زخائر سے پیداوار رزر مبادلہ بچے گا اندھن اور گیس سستے ہوں گے وزیر اعظم کی متعلقہ حکام کو شعبے کی تمام مسائل کا ترجیحی بنیادوں پر حل پیش کرنے کی ہدایت نائے وزیر اعظم ساگدار کی سربداہیمی کمیٹی بنا دی تین سال میں پیٹرولیوم اور گیس کی پاکستان میں تلاش کے لیے دو سو چالیس مقامات پر خدائے کی جائے گی وزیر اعظم پنجاب مریم نواز نے طلبہ کے لیے سکالرشپس کی تعدا چار ہزار سے بڑھا کر پچیس ہزار کر دی پجاب میں ہونہار میریچ سکالرشپ پروگرام کی منظوری سرکاری اور آٹھ منتقب نیجی یونیورسٹیوں سے بی ایس کرنے والے طلبہ کی سو فیصد فیز سکالرشپس سے ادا کی جائے گی جولائی سے ٹیکسٹو سمیت نون پروٹیکٹڈ سارفین کا سو یونٹ تک فی یونٹ سنتیس اشاریہ تین آٹھ روپے میں پڑے گا دستاویز پاورڈوین کے مطابق ٹیکسٹو سمیت مہانہ ایک سو ایک سے دو سو یونٹ کی صورت میں فی یونٹ پنتالیس اشاریہ ایک پانچ روپے میں پڑے گا مہانہ دو سو ایک سے تین سو یونٹ استعمال پر ٹیرف پچاس اشاریہ ایک سات روپے پڑے گا ٹیکسٹو سمیت کے ساتھ بہانہ سات سو یونٹ سے زیادہ کا ٹیرف انہتر اشاریہ دو سات روپے فی یونٹ ہو جائے گا ایک سو ایک سے دو سو یونٹ تک پروٹیکٹڈ سارفین کو فی یونٹ کی قیمت بائیس اشاریہ سات ایک روپے ہوگی وفاقی حکومت کی پانچ وزارتوں، ریداروں اور کارپوریشن سے متعلق بڑے فیصلی کی تیاری وزیر آسم کے حکمات پر کابینا ڈویین سے متعلقہ وزارتوں کو مراسلہ اور پروفورما ارسال کر دیا سوبو کے عامور سے متعلق چلنے والی وزارتیں اور ادارے بند کی جائیں گے سرکاری شعبوں کے بیشتر عامور، نیجی، شعبے یا پبلک ریویٹ پارٹرشپ کے تحر چلیں گے بارہ جولائی تک وزارتوں سے جواب طرح ہوگا حوالدار لالک جان شہید نشانے حیدر کا پچیسویں یوم شہادت پاکستان کی مسلح فاج کا حوالدار لالک جان شہید کو خراج عقیدت آئی ایس پی آر کے مطابق پچیس برس قبل حوالدار لالک جان نے بےمثال جرت و بہادری سے جنگ کارگل میں جان کا نظرانہ پیش کیا لالک جان شہید کی لازوال قربانی اور جوامردی سپاہیوں کیلئے مشلے راہ ہیں جوائن چیفز آف چاف کمیڈی اور سیروسیز چیف کا شہید حوالدار لالک جان کو خراج عقیدت صرف خدا ہی پیچھے ہردنے پر مجبور کر سکتا ہے امریکی صدر جو بائیڈن نے الیکشن کی دور سے باہر ہونے کی بوادت مکمل مسترد کر دی صدارتی مباعثے کے بعد انٹرویو میں کہا کہ صدارتی مباعثے سے پہلے بیمار ہونے کی باعث کارکرد کی متاثر ہوئی صدارتی مباعثے میں ٹرمپ کے بولنے کے دوران ان کا مائک بند تھا ایران میں اسلاحات پسند مسعود پزش کیان صدر منتخب ایک کروڑ سات لاکھ سے زائد ووٹ حاصل کیے ان کے مقابل قداوت پسند سعید جلیلی کو ایک کروڑ تیس لاکھ سے زائد ووٹ ملے نو منتخب ایرانی صدر کا کہنا ہے کہ سب کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے سب کو مل کر ملک کی ترقی کیلئے کام کرنا چاہیے برطانوی میڈیا کے مطابق انتخابی موہم کے دوران مسعود پزش کیان کے وعدے سماجی انصاف متوازن ترقی اور اسلاحات پر مرکوز رہے انہوں نے مغرب سے تعلقات بہتر کرنے کا وعدہ بھی کیا اور کہا کہ جوہری مذاکرات کو بحال کریں گے تاکہ موہم کی معیشت کمزور کرنے والی عالمی پابندیوں کا خاتمہ کیا جا سکے مسجد الحرام میں غلاف کعبہ کی تبدیلی کا آغاز خسفہ فیکٹری سے غلاف کعبہ مسجد الحرام لائے گیا تیرہ سو کلو گرام وزنی غلاف کعبہ پر بیس ملین ریال لگت آئی غلاف کعبہ چھ سو ستر کلو گرام خالص ریشن سے تیار کیا گیا ہے غلاف کعبہ پر ایک سو بیس کلو سونہ جبکہ ایک سو کلو گرام چاندی سے آیات قرآنی کو کندہ کیا گیا لاہور میں روز نامات جنگ اور دی نیوز کے زیرے تمام ایڈوکیشن ایکس کو کہنے کا پڑی تعداد میں طلبہ کی شرکت قائم مقام گورنر پنجاب ملک محمد احمد خان نے افتتا کیا ایڈوکیشن ایکس پو میں طلبہ و طالبات کی آقاہی کیلئے سٹالز لگائے طلبہ و طالبات کو عالی تعلیم کی حصول کیلئے معلومات فرہن کی جا رہے ہیں ورلڈ چیمپئن آف لیجنز میں پاکستان چیمپئنز نے انڈیا چیمپئنز کو اٹھ سٹ رن سے شکست دے دی دو سو چوالی سٹرنز کے تاقو میں انڈیا چیم ٹیم نو وکٹ پر ایک سو پچتر رنز بنا سکی امبانی رائے ڈو انتالیس اور روبین او تھاپا بائی سٹرنز بنا کر آؤٹ ہوئے شوہم ملک اور وہاب ریاض نے تین تین کھلانی کو آؤٹ کیا سوہل خان اور سوہل تنویر نے ایک ایک وکٹ حاصل کی اس سے پہلے پاکستان چیمپئنز نے مقررہ بھی سوبرز میں چار وکٹ کی نپسان پر دو سو تینتالیس رنز بنایا کامرانک مل سے تتر شرجیل خان نے بہت تر انسکین اس کے لیے سوہل مقصود 26 گندوں پر ایک وکٹ بنا کر آؤٹ ہوئے شاہد آفری دی سفر پر آؤٹ ہو گئے شوہل بھالک پچیسٹنز کے ساتھ ناٹ آؤٹ رہے والل چیمپئنشپ آف لیجنز کا میک جیو سوپر سیبر آہ راست دکھایا گیا